اللہ کریم کا نظام ہے کارِ دنیا نرمان زوان ہے اللہ کی مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن سب لوگ صرف آ جانے نہیں دہے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس عید میں گزرتے ہیں اس پر نقش دوام صدق کرتے چلے جائے اور پھر صدیاں ان کی یادیں چھین نہیں سکتے اس شیر اس مسجد اس محلیل نے گدری حضرت مولانا علیہ یاد خان میں ہم سے پاستے آنے والی صدیاں جس کے نقو کے پاس تلا جائیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور رب العالمین کی تقسیم ہے کس کے حصے میں کیا آتا ہے یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں عوامی زندگی بسر کر جاتے ہیں لیکن یہ لوگ افسر خاص ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور ارز کروں گا کہ ذاکرین اور اہل اللہ اور علماء حق کی فیرست بڑی طویل ہے حتمی طور پر کوئی نہیں جانتا ہر عید میں کتنے کتنے عظیم اللہ کے بندے گزرے ہیں کتنے کتنے بہترین ذاکر گزرے ہیں کتنے کتنے بڑے صوفی گزرے ہیں کتنے بڑے قربے الہی کے حامل گزرے ہیں کتنے کتنے علماء زواحر گزرے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے لیکن سب کو کوئی نہیں جانتا ایک بات یہ ایک سنت تھی بارگاہ رسالت میں جو آیا صادی ہو گئے جو بھی ایمان لے کے آیا صادی ہو گئے قید نہیں تھی عالم تھا یا انپڑ تھا مرد تھا یا خاتون تھی بزرگ تھا یا بچہ تھا امیر تھا یا غریب تھا یہ کوئی قید نہیں تھی ایک ہی قید تھی جو ایمان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پہنچا مرد عورت بچہ پورا عالم جاہل عمیر غریب صاحبی یہ سنت صحابہ کے عید میں بھی قائم گئی جو بھی صحابی کے پاس پہنچا تابعہ اسے وہ قیفیات نصیب ہو گئی اس کے دل میں نور ایمان زینت بن گیا اسے کفر سے گناہ سے برائی سے عداوت ہو گئی دشمنی ہو گئی نیکی محبوب ہو گئی جو پہنچا تابعہ بن گیا تابعین میں بھی یہ سنت موجود رہی اور برقات موجود رہی جو ان کی بارگاہ میں پہنچا تابعی تابعین کے بعد پھر یہ سنت قائم نہ رہے آپ کو بہت بڑے بڑے عظیم صوفیوں کے ساتھ چند نام نظر آئیں گے باقی سب علوم ظاہری آصل کرنے والے لوگ نظر آئیں گے کیفیاتِ قلبی آصل کرنے والے لوگ کیا نظر آئیں گے اور یہ صرف میری عقیدت یا محبت کا تقاضہ نہیں ہے یہ تاریخی بات ہے اللہ جس کو چاہے اور جس سے چاہے جو کاؤں وہ لے سکتا ہے اور جس سے چاہے اس عزت سے اس دردے سے نواز سکتا ہے وہ اس کی اپنی تقسیم ہے یہ چودہ سو سال بعد اسی آپ کے شہر کا مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بندہ کے ذراحے سرا سے جس کی زندگی میں جو اس سے بابستہ ہوا اسے علوم ظاہری بھی نصیب ہوئے کیفیاتِ باطنی بھی نصیب اور یہ سنتِ خیر الانام طبع تعبیر کے بعد مولوی اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ نے زندگی آج جاپان سے لے کر امریکہ کے مغربی سہل ہوتا ہے چین سے لے کر جنوبی افریقہ تک دنیا کے ہر ملک میں زاکرین مرد موجود ہیں خواتین موجود ہیں علماء موجود ہیں انپڑھ موجود ہیں بزرگ موجود ہیں بچے موجود ہیں پوری چودہ صدیوں میں ایک بے مثل و بے مثال سوفی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ ہم کیا ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ حضرت نے ہمیں ایک ذمہ داری دے دی ہم وہاں کھڑے اپنا کام کا ہے برقات انہی کے سینے سے آ رہی ہیں مخلوق کے سینے وہی منبر کر رہی ہیں اب یہ آگے اپنا اپنا نصیب ہے کس نے حاصل کی کس نے نہ کی لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ آج روح زمین پر کوئی ملک ان برقات سے خالی نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے لوگوں کے رنگ مختلف ہیں صورتیں مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں موسم مختلف ہیں قد کاٹ مختلف ہیں لباز مختلف ہیں حلیے مختلف ہیں لیکن عشق نبوت اور عشق محمد الرسول اللہ صاحب کے سینے میں ایک سا موجزہ میں اور جس کے سارے سوتے حضرت علیہ یار خان رحمت اللہ تعالیٰ کے قلب سے پوچھ رہے ہیں وہ ہے علیہ یار خان جو سارے عمر اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو آج حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے لگایا ہوا یہ قودہ اپنے چھنڈی چھاؤں میں ایک عالم کو بسائے ہوئے یہ وہ برقات تھی جو آپ کی اس بستی سے بٹنے لگیں اور بٹ رہی ہیں اور بٹی رہی ہیں تو اللہ کریم نے یہ شرف آپ کی اس شہر عظیم کو بکیا اس کی گلیوں کو بکیا آپ کی ان مساجد کو بکیا آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن آج یہ برقات روح زمین پر یہیں سے پہنچیں یہ کیا کیا بات کی جائے کیسی کیسی عجیب باتیں اللہ کریم ہمیں اس ان لوگوں میں رکھے جو ان برقات نبوت سے مستفید ہو رہے ہیں جس ادائے الہی سے مستفید ہو رہے ہیں حاضرین و غیر حضرات کو قبول فرمائے اور سب کے دلوں کو روشن فرمائے سب تک ان برقات کو پہنچائے ہمارے گناہ بھاب فرمائے ہماری خطاوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں حقیقی دین اس کا علم بھی اور اس کی برقات و کیفیات بھی دین کی معلومات بھی اور دین کی کیفیات بھی عطا فرمائے اس پہ زندہ رکھے اس پہ موت دے اور انہی لوگوں کے ساتھ اشر فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين